بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کول برگس تھیولی آف مارل ڈیویلمنٹ کا لیول نمبر ون ہم نے بسکس کرنا ہے جس کو قائد جاتا ہے پری آڈالٹ سنٹس یا پری کنونشنل پری کنونشنل اس میں وہ بچے ہوتے ہیں جن کی عمر گیارہ یا بارہ سال سے کم ہوتی ہے یعنی کہ وہ بچے جو پرائیمیری کلاسز میں ہوتی ہیں جن کو نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے یا پر کیا غلط ہے یہ اپنے بڑوں سے یا پر کسی دوسرے سے سیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اسی چیز کو صحیح یا غلط مانتے ہیں آتے ہیں اب لیول کی طرف اس لیول میں دو سٹیجز ہیں ایک جو پہلا نمبر ہے پہلے سٹیج کو کہا جاتا ہے پنشمنٹ پنشمنٹ اینڈ اوبیڈنس اوبیڈنس اور اسی طرح دوسرا سٹیج ہے اس کو کہا جاتا ہے میوچل ایکسچینج پہلے سٹیج میں بچے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ویسے تو یہ تمام جو پہلا لیول ہے اس میں بچے گیانہ یا بارہ سال سے کم ہوتے ہیں اور اس میں دو سٹیج ہیں اس میں پہلے سٹیج کی بچے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ بچے یا تو صدا کے ڈر سے کوئی کام کریں گے یا نہیں کریں گے یا پھر اپنے بڑوں کی اوبیڈنس کی وجہ سے کوئی کام کریں گے یا پھر اس کو نہیں کریں گے فرض کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ کو کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کام کرنے سے مجھے صدا ملے گی تو وہ کام نہیں کرے گا یا پھر دوسری سچوشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے کسی والد نے یا پھر کسی بڑے نے اس کو بتایا ہوگا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اوبیڈنس کے دلیے وہ اپنے والد کی یا پھر اپنے بڑے کی اطاق کی وجہ سے کام کرے گا یا نہیں کرے گا مطلب یہ ہوا کہ اس لیور میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کام وہ دو طرح سے کرتے ہیں یا تو وہ صدا کے در سے رولز کو فالو کرتے ہیں یا پھر اپنے بڑوں کی اوبیڈنس کی وجہ سے رولز کو فالو کرتے ہیں جب بچے تھوڑا چھے بڑے ہو جاتے ہیں اس سٹیج میں بچہ اپنے سامنے والی کو دیکھ کر بیہیویر شو کرے گا کہ جیسا اس کو پائے گا ویسا ہی بیہیویر شو کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکول میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد اوقات ایک بچہ روتا ہوا ٹیچر کے بات آتا ہے کہ میری کاپی اس نے پھاڑ دی تو ٹیچر جب اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کی کاپی کیوں پھاڑی تو وہ آگے سے جواب دے گا یا پھر دیتا ہے کہ اس نے میری بک پھاڑی تھی پہلے تب میں نے اس کی کاپی پھاڑی تو جب ٹیچر پوچھتا ہے کہ آپ نے بک کیوں پھاڑی تو وہ کہے گا یا پھر اس نے کہا کہ میں نے اس نے مجھے مکہ مارا تھا یا پھر مجھے مارا تھا اس لیے میں نے اس کی کاپی پھاڑی وغیرہ وغیرہ اس طرح باتیں چلتی رہیں گی وہ اپنے سامنے والی کو دیکھ کر بیہیویر شو کرے گا اسی جیسا بیہیویر شو کرے گا جیسا اس نے اس کے ساتھ کیا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیج میں جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے سامنے والے کو دیکھ کر اسی طرح کا بیہیویر شو کرتے ہیں اس سٹیج میں بچے سامنے والے کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا میں اگر ویسا ہی اس کے ساتھ بیہیویر کروں تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا وہ غلط نہیں ہوں گا یہ پہلا سٹیٹ تھا پہلا لیول تھا جس میں دو سٹیجز ہیں کور بیک تیوری آف مارل ڈیارڈمنٹ کے اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں اڈالٹ سینٹس دوسرا جو لیول ہے اس کو بسکس کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ